سر ہمارے معاشرے میں کہ صرف تعلیم کو سر ایک پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ اتنی ڈگریہ ہو جائیں گے تو یہ جوب مل جائے گی لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ تعلیم ہمیں شور نہیں دے رہی یہ ہمیں کونفیڈنس نہیں دے رہی یہ ہمیں کیریکٹر نہیں دے رہی یہ ہمیں کریٹیوٹی نہیں دے رہی یہ انویشن نہیں لے کر آ رہی تو ہم تعلیم کو صرف پیسوں میں یا جوب میں کیوں تولتے ہیں دیکھئے اگر آپ مقاصد تعلیم پڑھیں کسی اچھی کتاب ہے بدکسمتی تو یہ ہے کہ ہم ایمیڈ بیڈ میں ایسی چیزیں پڑھاتے ہیں لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ وہ مقاصد تعلیم جو ہم پڑھاتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد شعور والے شہری پیدا کرنا ذمہ دار شہری پیدا کرنا تعلیم کا مقصد خود شناس بنانا تعلیم کا مقصد قابلیت کو بڑھا کے کانٹریبیوٹرز پیدا کرنا تعلیم کا مقصد باعتماد لوگ پیدا کرنا تعلیم سے انویشن کریٹیوٹی بڑھنی چاہیے سر یہ مقاصد سارے پیچھے رہ جاتے ہیں ہم کبھی یہ کرٹیسیز نہیں کرتے بلکہ کرٹیسیز کرنے والے کو کرٹیسیز کرتے کہ ہم اپنی انویسٹریوں سے ان کے ریسورسز سے سر ایک ایک انویسٹری میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں ایک ایک انویسٹری ہیں اس کے بعد ان کے جو فنڈز ہیں سر اربو روپیہ فنڈز ہیں ریسورسز یہ بھی بڑا ایک پرابلم ہے کئی جگہ پر کچھ بھی نہیں ہے کئی ایسی نئی انویسٹری بن رہی ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں کئی دفعہ یہ ڈسکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جو انویسٹری ہیں بن رہی ہیں ان کو فنڈز ہم دیتے نہیں جن کے فنڈز ہیں وہاں ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا تو کبھی یہ کوئی کرٹیسائز کرے کوئی کہے کہ جو تعلیم ہمیں دینی چاہیے اچھا ہر کوئی جو مجھے چاہیے جو میرا حق کیا وہ تیار بیٹھا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں لیکن ہم دے کیا رہے ہیں اس پہ کوئی ڈسکیشن نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کرتا کہ جو مجھے مل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو مجھے دینا چاہیے مجھے پی بیک کرنا چاہیے اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی سروے ذرا کنڈکٹ کروا کے دیکھیں کہ جو آپ ہیومن ریسورس نکال رہے ہیں جن کو ڈگرییں دے کے آپ پاس آؤٹ کر رہے ہیں ان کی کریٹیوٹی کتنی ہے وہ انویٹیو کتنے ہیں وہ قابل کتنے ہیں وہ کتنے اچھے انڈسٹری میں فٹ آ سکتے ہیں میں شاید پہلے بھی یہ مثال دے چکوں دوبارہ دے دیتا ہوں میرے بڑے ہی ایک اچھے دوست ان کے ساتھ ایک صاحب آگے یوکرائن سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ شاید صاحب ہماری یونسٹرییں ڈائریکٹ انڈسٹری سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیا سکلز چاہیں ہم وہ پیدا کریں ملکل صاحب وہ انڈسٹری سے پوچھتی ہیں ریلیونٹ انڈسٹری سے آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیں ہم ان بچوں میں وہ پالش کریں پیدا کریں اور اس کے بعد پاس آؤٹ کریں سر یہاں پر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ انڈسٹری سے پوچھے نہیں جاتا انڈسٹری کی ذمہ داری نہیں ہے انڈسٹری کی ذمہ داری ہے وہاں جائے سر وہ ذرا ایچ آر مینجر سے ریسرچ کنڈکٹ کروائے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو چاہیں اس انڈسٹری میں کس طرح کے لوگ چاہیں ٹیکسٹائل انجننگ کرنے والا بچہ وہ اگر جاب مل بھی جاتی ہے اس کو کتنے سال لگتے ہیں ان سکلز کو کوئر کرنے جو انڈسٹری کو پیدا کرنی چاہیے تھی لیکن کوئی ڈسکس نہیں کرتا تو جب تک آپ اس تعلیم کے نظام کو اس میں ہر چیز کو بڑا بغور دیکھنے کی ضرورت ہے تعلیم کے نظام کی سب سے بنیادی جو روح ہے وہ ٹیچر ہے قابل مخلص ٹیچر چاہیے کریکٹر فول ٹیچر چاہیے نمبر ٹو نصاب جدید ہونا چاہیے نمبر ٹری سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمیں پرپز پہلے دن سے بچے کو کلیر کروانا چاہیے مقصد بتانا چاہیے کہ اس لئے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو یہاں تم نے پہنچنا پھر اس کو ایک اسیس کرنا اس کے اپٹیچوڈ کو اس کے مزاج کو کہ تمہارے لئے اچھا کیا ہے آپ دیکھئے باہر کے ممالک میں جتنی سکولرشپز لگتی ہیں اور ڈگریز لینے بچے جاتے ہیں وہ امبیسٹر بن جاتے ہیں ان یونسٹریوں کے ان ممالک کے کہ ہم نے وہاں سے پڑھا تھا اور بعد میں ان کی کتنی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں بعد میں کتنی جگہ وہ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ پی بیک کرتے ہیں یہاں بدقسمتی دیکھئے کہ ہمارا بچہ یونسٹری سے پڑھنے کے بعد پہلی باتوں سے کچھ ملتا نہیں ہے نمبر رٹے ڈگریز مکمل چلا گیا پھر انڈسٹری میں جاتا ہے انڈسٹری میں اپنے آپ کو پالش کرتا ہے وہ کبھی نہیں سوچتا میں نے پی بیک کرنا کیونکہ کچھ ایسا ملا ہی نہیں ہوتا جس کو وہ پی بیک کریں سٹیٹ کا تو خرچ آیا ہوتا ہے لیکن اس نظام میں کچھ ایسا نہیں ہے جو اسے ملے اور وہ اس کو یاد کر کے وہ دور و دیوار کو تو یاد کرتا ہے لیکن وہ ایٹیچوٹ کو یاد نہیں کرتا تو کاش کے مطلم اتعلیق پڑھانے والے کا ایسا رویہ ہو جس کو یاد کیا جا سکتا ہے کاش کے ایسے علم کی پیاس ملے کہ لیبریڈیز آباد ہو جائیں کیا کمال ہو بچے تو اس سے انسپائر ہی نہیں ہوتے اس کی سکسس ان کو انسپائر ہی نہیں کرتی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی زندگی کا سرکل چلا رہا ہے یہ ایک ڈگری سے دوسری ڈگری بھی اس لیے لینا چاہتا ہے کہ اس کی پرموشن ہو جائے گی جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں انسپائر نہیں کرتی یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ انڈسٹری میں جو انڈسٹری میں سرف کر رہے ہیں ان کو آکے عزازی پڑھانا چاہیے جو قابل ہو گئے انڈسٹری کے ان کو ہفتے کا ایک دن انڈسٹری کے لیے رکھنا چاہیے یا انڈسٹری میں پڑھانے والے کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ وہ پانچ سال پہلے انڈسٹری میں سرف کر کے آئے پھر انڈسٹری کے روک کرے تو جب آپ پرائٹیکل نالج کے بغیر آپ دیکھیں بچوں نے سب نے پروفیسر نہیں بننا تو مافی کے ساتھ بڑی تعداد پروفیسروں کی بچوں کو پروفیسری بنا رہی ہوتی کیونکہ انہیں خود انڈسٹری کو نہیں دیکھا ہوتا تو یہ ساری کمپین چلانے کی اور یہ شعور بدار کرنے کی اور دردے دل کے ساتھ ہم کوئی خلاف نہیں ہے اگر یہ باتیں کہہ رہے ہیں بڑے دردے دل کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تاکہ نظام بدل سکے بے شک سر ایسی سر بہت بہت شکریہ آپ نے سر تمام طرح ہمارے سوالات کے جوابات دیئے تفصیل کے ساتھ بہت بہت شکریہ سر آپ کا میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کے لئے نیشیست انتہائی مفی ثابت ہوگی ہمارے ساتھ رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ